ابھی بھی پنجاب میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ڈری ہوئے ہیں اور ڈری ہوئے ہیں پاکستانیوں یہ ہمارا ملک ہے اپنے ملک میں ڈر ڈر کے جینے سے بہتر ہے کہ جینہ ہی نہ ہو یہ کوئی زینگی تو نہیں ہوگی کہ ہم اپنی ملک میں اس وجہ سے ڈرے کہ جن لوگوں کو ہماری سیاسی نظریہ پسند نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ جبر کر لیں گے کشمیر میں دیکھ نہ آپ لوگوں نے کیا وہ تلپٹ کر دی کیا انہوں نے حشر کر دیا حکومت کا بھی تو عوام جب نکل آتی ہیں اور عوام کی طاقت وہ ایوانوں کو طاقت کے ایوانوں میں زلزہ برپا کر گئی تھی ہے سنجیدی سے یہ بات ضرور کہ تنہو کی پاکستان تحریک انصاف یا پنجاب کے عوام نے خصوص خود اپنے نکلنے کے لیے کہیں یہ کمر کسی ہی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اگر جب بھی ہم نکلیں گے خان کی رہائی کے لیے اور اپنے منڈیٹ کی ریکوری کے لیے تو یہ ہماری جو جہد ہوگی یا جو ہماری مضاہمت ہوگی اب یاد رکھئے تین سے چار دن پر زیادہ یہ طبیل ہی نہیں ہوگی تین چار دن پنجاب اور پاکستان نکلے اس طرح جس طرح کشمیری نکلے اس طرح جس طرح مصر میں لوگ نکلے اس طرح جس طرح لوگ ہمیشہ ظلم جبر کے خلاف اور یہ تو ہمارا دین ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ زادن کے خلاف جابر کے خلاف اور اپنے حق کے لیے یعنی کون کیوں کر میرا حق جو ہے اس پر پاؤں رکھ سکتا ہے اور حق بھی میرا کیا کیا حق یعنی کہ میرا حق کے حق تعظیم آدمی ہے یعنی کہ آپ مجھے رگی دینا مجھے گینچے اور یہ آرٹیکل چودہ آئین کا پروائیڈ کرتا ہے پھر میرا حق عذابی عربی کا ماں آ رہا ہے ہر لو ہر لو وہ میں یہ سعود در لو آرٹیکل نائن آرٹیکل ٹھین آرٹیکل ٹھین اے آرٹیکل ٹھین اے کیا کہتا ہے کسی شخص کے خلاف قانون کی کوئی کارروائی کرنے سے پہلے اپنے ڈیو پلاسس اپنا نہیں ہے اس کو پوچھنا ہے اس کو جواب دینے کا موقع دینا ہے یہ نہیں ہے کہ آؤ دیکھا نہ آؤ گھر میں گس کے پکڑ کے آپ نے آگواہ کر لیا تو لہٰذا یہ میرے حقوق ہے جو آئین پاکستان گرانٹی کرتا ہے یہ بھی میرا حق ہے کہ میں اتجاج کروں آرٹیکل سولہ یہ بھی میرا حق ہے کہ میں پولیٹیکل پارٹی جائیں کروں آرٹیکل سترہ اور یہ بھی میرا حق ہے کہ ظلم کے خلاف اپنی زبان کھولوں آواز اٹھاؤں آرٹیکل ہونیس یہ آپ کی بنیادی حقوق یہ آئی کوٹ ہر صوبے میں بنی اسی لئے ہیں کہ آپ کے ان حقوق پہ کوئی دعویٰ ڈالے کوئی آپ کے ان حقوق پہ جرنٹر ہیں پروٹیکٹر ہیں کسٹوڈینز ہیں حالیٰذا باتیں نکل گئی دوسری درم صرف اصنا بتانا ہے ایک آخری جنگ ہم لڑیں گے ضرور انشاءاللہ اور وہ ہوگی بھی پنجاب کی سرزمین پہ انشاءاللہ ہم نکلیں گے اپنے خان کی آزادی کے لیے انشاءاللہ اور جو منڈیٹٹوری کیا ہے الیکٹر جمینے ہیں پورے سائیوان کا فضل ہے فراڈے چیوڑنگے دھوکہ ہیں ہڈ حرام خور یہ بدمارشی ہے تو گھنڈا کر دیئے کیا ہوتی یہ گھنڈا کر دیئے یہ نہیں ہے کہ پولیس کی وردی کے آگے اور یہ ڈنڈے کے آگے جناب آپ اپنے حوصلے جو ہے آر دیں اور کہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھو جو قومیں غیور ہوتی ہیں جو لوگ اپنا حق لینا جانتے ہیں اور اگر پاکستانی اس دفعہ اپنے حق کے لیے نہ نکلے تو یاد رکھو چمہوری یہ دریئے کیسا یہ پارینہ بن چکی ہے ملک میں کبھی بھی آزاد الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیشہ یہ فارم فورٹی فائی اور فورٹی سے انٹی اڈرامے ہوں گے کوئی مستقبل نہیں ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اخیر میں میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں آپ نے مجھے سننا بہت پیار دیا اور میں نے آگے جانا ہے ادھر لئے اچھے وجہ گٹائیں کیا ہوا ہے لہذا چاہئے گیوں گا اور سیدھا نکلوں گا پھر جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے